رانہ دمپتی کی بومبے ہائی کورٹ میں یاچکہ ڈالی گئی ہے بڑی خبر یہ بھی ہائی کورٹ سے ایف آئی آر رد کرانے کی اپیل کی گئی ہے بومبے ہائی کورٹ میں آج دوپہ دھائی بجے اس معاملے پر سنوائی ہوگی بومبے ہائی کورٹ میں آج دوپہ دھائی بجے رانہ دمپتی کی بومبے ہائی کورٹ میں ڈالی گئی یاچکہ پر سنوائی ہوگی بومبی ہائی کورٹ سے ایف آئی آر جس میں فیڈیشن کا راج درو کا ماملہ درج کیا گیا ہے رانہ دمپتی پر اسے کوش کرنے کے لیے یہ آجی کا دائر کی گئی ہے جس پر آج دوپہ دھائی بچے بومبی ہائی کورٹ سنوائے کرے گا یہ بہت بڑی خبر رہے گی اور دیکھنا ہوا کہ بومبی ہائی کورٹ اس پر کیا فیصلہ سناتا ہے اور ساتھی ساتھ جس طرح سے ریزوان مرچنٹ جو کی وکیل ہے رانہ دمپتی ہے ان کے جو وکیل ہے ریزوان مرچنٹ نے صاف کہا تھا کہ پہلا ایف آئی آر جو درج ہوا تھا اس میں 153 ہے کہا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ کسی آپ کے خرکت سے یعنی کہ آپ کی کسی ایکٹیویٹی سے دو سمودائیوں کے بیچ میں دو جاتیوں کے بیچ میں ویبنیس سے یعنی کہ کوئی ڈفرنس پیدا ہو سکتی ہے تو وہ کہیں پر انہوں نے بولا کہ ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ جو انوان چالیسہ پڑھنا تھا وہ جا کے پڑھنا تھا ماتوشری کے باہر اور جو ماتوشری میں جو لوگ رہتے ہیں اسی دھرم سے آتے ہیں جس سے نبنیت رانہ اور رویرانہ ہے اور دوسری بات آتی ہے کہ جو دوسرا ایف آئی آر درج ہوا جس کے بارے بتایا جارہے کہ ان کو بتا ہی نہیں گیا تھا اس میں 353 اے جوڑ دیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ نے سرکاری کام کاج میں بات آ دی ہے تو جو وکیل ہیں ریزوان مرچنٹ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ کے ادھگاری ان کے گھر پر جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو روکا کہا پرو تو آپ کے ساتھ ہی چلے گئے تھے اور تیسری جو بات آئی تھی وہ ہے سیڈیشن کا ذکر ہوا تھا وہاں پر جو ریمان لیٹر میں ذکر تھا جی سموارہ راتہ دینیش موری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اب رانہ دمپتی نے بومبے ہائی کورٹ میں یاچکہ تو دائر کر ہی دی ہے سنوائی بھی اٹھائی بجے ہوگی لیکن ادھر ہم یہ دیکھیں کہ بہت طریقے سے فیاسی اٹھا پٹک بھی اس پورے مدے کو لے کر چل رہی ہے کیا کیا پرتکری آئی ہیں ابھی تک جی دیکھیں رانہ دمپتی کے وکیل کا کہنا ہے جو جن دھاراؤں کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے 353 کا خاص طور پر جس کو لے کے انہوں نے یہ یاچکہ دائر کیا ان کا کہنا ہے کہ یہ انہیں کانونی معاملوں میں رانہ دمپتی کو پسانے کی کوشش ترکار کر رہی ہے پہلے جو ان پر معاملہ درج ہوا تھا 154A 153A کا اس میں وہ بیلے بل آفنس تھا انہیں پتا تھا کہ بڑی آسانی سے جمالت مل جائے گی اسی لئے 33 ارکاری کا بادہ داننے کا معاملہ ہی کا اسی طرح جو کانونی معاملوں میں رانہ دمپتی پسے اس طرح کا آروب رزوان مرچن جو رانہ دمپتی کے وکیلے وہ لگا رہا ہے اور کسی FIR کو کوشش کرنے کو لے کر انہوں نے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب پولیس وہاں پر آئی تھی تب رانہ دمپتی نے ان کا صحیح کیا تھا یہ دعویٰ رانہ دمپتی کے وکیلے کہ وہیں پولیس کا کہنا ہے جو ویجوال کے ذریعے بھی تامنے آئے تھا کہ جب پولیس انہیں حراست میں لینے کے لیے پہنچی تھی اس دوران رانہ دمپتی نے وہاں پر جم کر تماشا کڑا اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اب آپ ہی نونیت رانہ کے گھر کے باہر موجود تھے آپ نے خود یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں لگاتار انڈیا ٹی وی پہ ایک ایک تصویر دکھائی گئی تھی کہ آخر اس وقت اس جگہ پر کیا ہو رہا تھا تو اس کے بعد اگر 153 اے یا پھر 353 اے جیسی دھارائیں لگائی جاتی ہیں تو اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے کہ آنکھیکار ایسا کیوں کیا گیا ہے جیل میں بند رانہ دمپتی کی پہلی رات سلاکھوں کے پیچھے جیل میں بھی تھی جیل بھیجے جانے کے بعد نونیت رانہ کی طبیعت بگرنے کی بھی خبر آئی بھائی کلا جیل میں بند نونیت رانہ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا روی رانہ نوی مومبئی کے تلوجہ جیل میں بند ہیں اس پر بھی ہم تھوڑی اور جانکاری لے لیں حالانکہ تھوڑی دیر پہلی یہ جیل سپریٹینڈنٹ کی اور سے جانکاری دی گئی ہمارے ساتھ سنبارہ تھا دینیش موری جڑے رہے دینیش موری نے بھائی کلا جیل کے باہر سے ایک ریپورٹ بھیجی ہے ہیلتھ اپ ڈیٹ سے لے کر ساری چیزیں جانکاری آپ کو اس میں ملے گی آپ دیکھئے یہ ریپورٹ اس وقت ہمیں مومبئی کے بھائی کلا جیل کے باہر راشتر دوہ کے آروپ میں گرفتار کی گئی مہیلہ سانسط نونیت رانہ کو اسی جیل میں رکھا گیا ہے جیل ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ کسی انعام انڈر ٹرائل قیدی کی طرح ہی نونیت رانہ کو اس جیل میں رکھا گیا ہے انہیں کسی بھی طرح کی کوئی وشیش سوویدھا نہیں دی گئی ہے جیل کے تمام نیوموں کا پالن نونیت رانہ کو بھی کرنا ہوگا اگر رانہ پریوار کے کوئی صدس سے ان سے ملنا چاہتے ہیں تو انہیں کوٹ کی اجازت لینی ہوگی اگلے پانچ دنوں تک نونیت رانہ کو اسی جیل میں رکھا جائے گا وہیں دوسری طرف ممبئی پولیس نے بھی اپنے ریفلایہ فائل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہے 27 اپریل کو ممبئی پولیس کو یہ کوٹ کو بتانا ہوگا کہ آخر وہ رانہ دمپتی کے زمانہ تیاچیکا کا ویروت کیوں کر رہے ہیں ممبئی پولیس کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں دو ویڈیو بہت اہم ثبوت بن سکتے ہیں پہلا ویڈیو قریب ہفتے بھر پہلے کا ہے جس میں رانہ نے کہا تھا کہ اگر آج اُدھاو تھاکرے ہنوان چالیسہ کا پارٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ کسی دن ماتوشری میں گھس کر ہنوان چالیسہ کا پارٹ کریں گے وہیں دو دن پہلے دیا گیا ایک اور رانہ دمپتی کا بیان جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مہاراشر پر ساڑے ساتھی لگی ہے اور اسے ہٹانے کے لیے ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرنا بہت ضروری ہے تو یہ دونوں جو بیان تھے یہ ویڈیوز ممبئی پولیس کے لیے اہم سبوت بن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں اس جیل کے باہر ممبئی پولیس کی سرکشہ بندوبس بھی ہے بڑھا دیا گیا ہے ممبئی پولیس کا کہنا ہے کہ اس بات کی آشنکہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اسیو سینک یہاں پر بھی آ کر ویروت پر درچن کر سکتا اور اسی لئے احتیاط کے طور پر ممبئی پولیس کا سرکشہ بندوبس اس جیل کے باہر بھی لگایا گیا ہے کل ملا کریا ویواز جلد تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کامرامن ساگر خاڑے کے ساتھ دینیش مہوریا انڈیا ٹی وی ممبئی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر